دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا طریقہ کار اگر اس سب کا خلاصہ نکالا جائے تو جب تک ہم کاغذ کی مدد نہیں لیں گے اس وقت تک ہم اس کو صحیح نہیں کر سکتے ہو سکتے کوئی رمضان منجمنٹ ایپ بھی کسی نے بنائی ہو اور اس کے ایپ کے ذریعے سے بھی معاملات ہو سکتے ہوں لیکن اس کے اندر سب سے اہم چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنا واسطہ زیادہ تر کاغذ سے قرآن مجید سے اور ان چیزوں سے رکھے تسبیح سے رکھے جتنے آپ ڈیجیٹالائزیشن کی طرف جائیں گے اتنا زیادہ آپ عملی طور پر اکیلے نہیں ہو سکیں گے کسی بھی عملی کام کے اندر یک سوئی چاہیے ہوتی ہے یک سوئی کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک نظم بنائیں اس نظم کو وہ نظم جتنا انڈیپینڈنٹ ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا میں نے اوپر جتنے بھی چیزیں بنائیں ہیں جتنے بھی چیزیں بتائیں ہیں اس کو میں نے ایک مرتب کر کے چارٹ پر دے دیا ہے چارٹ میں نے پشلی نشست میں میں نے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا تھا کئی لوگوں کی کمپلین میرے پاس آئیں کہ ان کے پاس چارٹ ڈانلوڈ نہیں ہو رہا تو میں ایک مرتبہ دوبارہ بھیج دیتا ہوں کہ چارٹ اپنے پاس ڈانلوڈ کر لیں اور اس کو اپنے پاس سے پرنٹ آؤٹ نکال لیں اگر کسی کے پاس پرنٹ آؤٹ کی سہولت نہیں ہے کوئی قوم دیہات میں رہتا ہے یا شہر میں رہتا ہے لیکن نہیں کروا سکتا کوئی خاتون ہے کوئی مجبور ہے کوئی مرد ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنے پاس کاغذ پر اس کو ڈرو کر لے اور اس میں اپنی مرضی کی چیزیں سیٹ کر لے کہ کونسا عمل کتنا کرنا ہے اس کا ایک چارٹ بنائے اور چارٹ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر فل کرنا ضروری ہے اگر چارٹ کو بنیادی روزانہ کی بنیاد پر آپ فل نہیں کریں گے تو اب یہ سمجھ لیں کہ اب رمضان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے بلے سے کوئی کتنا بھی تیس مار خان ہے یا کتنا ہی کوئی منظم طریقے سے چلتا ہے اگر وہ چارٹ نہیں بنائے گا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی